آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں گیام آئی لینڈ ایسے خوبصورت نظارے آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے ٹین جزیرو کا ٹور ہم نے صرف پچیس ڈالر میں بھوک کیا جو کہ لوکل کرنسی میں بارہ سو پیسو بنتے ہیں صبح نو بجے یہ ٹور سٹارٹ ہوتا ہے اور شام کو چار بجے تک ختم ہو جاتا ہے شیشے کی طرح کرسٹل کلیر وارٹر وائٹ سینڈ بیچ ناریل کے درخت واہ مزہ آیا ہے ایسے خوبصورت ویو کے ساتھ جولے جولنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے کھانے سے پہلے کچھ میٹھا ہو جائے یہ فلپینو ڈیشز ہے یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے لیکن اس کو بہت خوبصورت کے ساتھ مینیز کیا گیا ہے یہاں پر بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ فیس بک انسٹاگرام اور دوسری سوشل میڈیا ویب سائٹ کے لیے تصاویر اور ویڈیوز لے سکتے ہیں سویمنگ اور سنورکلنگ کے لیے بہترین پانی میں نے اپنا ٹور براوو ریزورٹ سے بگ کروایا جو کہ جنرل لونہ میں ہے اور اس دوران اگر بادل آ جائیں تو اس نظارے کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور اب ہم چلتے ہیں دوسرے جزیرے کے جانے پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں دوسرے جزیرے پہ جس کا نام ہے نیک ڈائلینڈ اس کے نام کی وجہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جزیرے پر کوئی درفت نہیں ہے اس لیے اسے نیک ڈائلینڈ کا نام دیا گیا ہے یہ ٹور آپ کلو کیپ سے بھی بگ کر سکتے ہیں اور ان کے طرف سے آپ کو کبھی ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے اتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ بس آپ نہ ہی پوچھیں موسیقا اب ہم چلتے ہیں تیسرے اور آخری جزیرے کے جانے پر اس جزیرے کا نام ہے ڈاکو جزیرہ نام سے تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی بہت ہی خطرناک جگہ ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈاکو اصل میں اس زبان میں موسیقی 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 موسیقی